سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم کیپٹنسی کے اوپر بات کریں گے پچھلے دنوں میں کافی لوگوں نے بات کی تھی کہ بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹا دیں لیکن میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ چوائس ہونی چاہیے اگر آپ کسی کو کیپٹنسی سے ہٹا رہے ہیں تو کم از کم اس طرح کا پلیر آپ کے پاس بیک اپ پہ ہو جس کی ٹیم میں جگہ ہو اور وہ کیپٹنسی کرنا جانتا ہو اور ٹیم کو ہینڈل کرنا جانتا ہو تو اسی حالے سے آج کیونکہ ہماری جو کرکٹ کلچر ہے پاکستان میں اس میں جو گراس روٹ لیول سے ہم کیپٹن کو پک نہیں کرتے ہم پلیئرز کو پک کرتے ہیں لیکن دوسرے جو کنٹریز ہیں ان میں گیا ہوتا ہے ان میں وہ گراس روٹ لیول پر دیکھتے ہیں کون سا پلیئر جو ہے وہ لیڈر والی خصوصیت ہے اس میں تو اس کو لے کے پھر لمبا چلتے ہیں پاکستان میں ایسے ہی نہیں ہے ہم پہلے سے پلین نہیں کرتے چیزوں کو تو یہ ایک بڑا جو ہماری کلچر میں ڈاو بیک ہے کہ ہم کیپٹن جو ہے اس کو پک نہیں کرتے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دومیسٹک میں محمد حریرہ ایک پلیئر ہے اس پلیئر کے اندر بڑا ینگ ہے انرجیٹیک ہے اس کی منٹلی وہ بڑا سٹرونگ ہے اس کے بعد اس کی جو ٹیکنیکلی وہ بڑا ساؤنڈ بلیئر ہے اور اس میں خصوصیت ہے تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سال کے بعد ہمیں وہ ٹیم پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا اگر آپ ابھی ورک آٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے آگے جاگے ایک اچھی چیز ہوگی اور ہمارے کلچر کو بھی تھوڑا چینج کریں کہ ہم کیپٹن کو بھی پک کرنا سٹارٹ کریں ہم پلیئرز کو پک کرتے ہیں لیکن کیپٹن کے اوپر ہماری آنکھ نہیں ہوتی ڈومیسٹک میں اس نے ٹیپل سینچری کی ہے اس کے بعد ڈبل سینچری بھی کی ہوئی ہے اور جو دو ہمارے ریسنٹ لکھائے دے اس میں ٹاپ رن سکورر ہے تو ایک اچھی آپشن ہے ہمارے پاس ہم پہلے ریپلیسمنٹ دیں اس کے بعد بھی جو کیپٹن نے اس کو اٹھائے تاکہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ چینج ہو سکے